موسیقی السلام علیکم ڈسٹرک ملٹر کے ساتھ میں ہوں عیرہ مشرف خبر شامل کرتے ہیں تھرپارکر سے تھرپارکر کے مقلب علاقوں اسرام کورٹ، مٹھی ٹیپلو اور نگر پارکر اور دیگر علاقوں میں مسلسل چھتیل کنٹوں تک ہونے والے توفانی، بارش اور گرہ چمکی تباہ کاریوں مطیدہ کچھ مکانات منحادم اور مال محیشی پرندوں کی ہلاکتیں ہوئے گزرے ہوئے چھتیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں تھرپارکر میں دو سو پچاس میلی میٹر تک برساتوں اور ستر سے سو کلومیٹر فی گھنٹوں کی رفتار سے توفانی ہمائے اور گرہ چمک اسمانی بجلی نے ہر طرف تباہی کے مناظر ہزاروں کی تداد میں پرندے مر گئے اور نہ جانے کتنے جانور مر گئے ہیں تین چار سے زیادہ انسانوں کے مرنے کی بھی اطلاع مل رہی ہے بجلی کی گرنے سے کئی جانوروں کی موت ہو گئے لیکن وہاں حکومت کی جانب سے کوئی بھی ریسکیو کرنے والا نظر نہیں آ رہا ریپورٹ ڈاکٹر ایم لالوگھانی عمر کوٹ چشتیاں تھانا بکشن خان کے علاقے اٹھانویں فتح میں با اثر افراد کا نوجوان پر بیمانہ تشدد انٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والے مزدور کا مزدوری مانگنا جرم بن گیا چشتیاں ملزمان اسلا کے زور پر رسیوں سے باندھ کر چمڑے کے ویلڈ کے ساتھ تشدد کیا گیا ایف آئی آر کا مطین چشتیاں تھانا بکشن خان پالیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی سبائی وزیر ایکسائز اینٹ ایکسیشن و معاصلات و تامیرات بلال افضل نے بہاری کا دورہ کیا ڈیفٹی کمیشنر دفتر میں ایک اجلاس کی صدارت کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترجیحات پر عمل ترامت کا جائزہ لیا سبائی وزیر نے کپاس کی کاشت کے حدف کو مکمل کرنے کے بعد کپاس کی فی اکڑ پیداوار زیادہ لینے کی کابشوں پر زور دیا اور جدید ذریعی معلومات کسانوں کو فرہام کرنے کی ہدایات کی انہوں نے کہا کہ سپارکوں کے ذریعے سیٹلائٹ سروے بھی کرایا جائے گا غیر میاری ناقض ذریعی عدویات کے خلاف خفیہ معلومات پر مہمبہ اپریشن کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ امام کو سرویسیز کی فرہامی میں بہتری ہمارا منشور ہے تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے افسران اپنی سوچ بدلیں کاروباری لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں سبائی وزیر نے زلہ میں سڑکوں کی تعمیراتی منصوبوں کا جائزہ لیا ویہاری ملتان روڈ کو نئے مالی سال کے بجٹ میں شامل کرنے کی کوشش کا اظہار کیا مینسپل کمیٹی میلسی کو درپیش مسائل کے حل کی کابشوں کا یقین دلایا سبائی وزیر بلال افضل نے محکمہ ایکسرسائز کو ریکووری سو فیصد کرنے کی ہدایت کی اور کہا کے کم ریکووری والی طویل تائناتی کے حامل ایکسرسائز انفیکٹرز کے خلاف کاروائی ہوگی ریپورٹ مازم جوئیہ ویہاری ایدے قربان پر سنت ابراہیم کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی حدید و فروخت کے لیے تحسین میاں چنو میں دو آرزی سیل پوائنٹ قائم کر دیے گئے ایک سیل پوائنٹ پندرہ الپی بائی پاس جبکہ دوسرا تلمبہ میں قائم کیا گیا اسسسٹن کمشنر میاں چنو چودری رمیز زفر نے ٹائمز ناؤ نیوز کے نمائندے میاں ساکی بلی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت کی ہدایات کے مطابق دو سیل پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں جہاں وسائل کے مطابق سہولیات موجود ہیں لائٹنگ، ٹینٹنگ، پانی، ویٹنری، کیمپ، سیورٹی، ذراعت کیمپ اور شکائل سیلز میں دیگر سہولیات موجود ہیں اوکارا تھانا گوگیرہ کی حدود بگیانہ روڈ پر ڈکیتی اور قتل کی واردات اوکارا ڈاکو نے اسلحہ کے زور پر شہری سجاد کو لوٹ لیا دورانے ڈکیت فائرنگ سے شہری جانبہا کریتیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر لائش کو ہسپتال منقل کر دیا پالیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی کلرکہار کے قریب موٹر وے پر ساٹھ رینج میں مسافر بند حادثے میں آٹھ افراد جانبہا متعدد زخمی ہوئے مسافر بس راول پنٹی سے جھنک جا رہی تھی حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا